اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیات خلنی مدخلہ صدقین و آخری جنی مقراجہ صدقین و جعلی ملہ دنکہ سلطان النصیرہ آج کا مولا ٹاپک بڑا انٹریسٹنگ اور اپورٹنٹ ریسارچ پرابلم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ریسارچ پرابلم ہوتا کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور ریسارچ سٹیٹمنٹ جا سٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کی سے کہتے ہیں سب سے پہلے ریسارچ پرابلم کی جو ڈیپینیشن ہے آئی وڈ لائک تی شیئر ویڈیو ریسارچ پرابلم جنرل ریفرز تو سم ڈیفیکلٹی ویچ آر ریسارچر ایکسپیریانسز ان دا کانٹیکسٹ آف ایدھر تیریٹیکل اور پریکٹیکل سیچویشن انڈوانس تو اپٹین سلوشن ریسارچ پرابلم جنرلی یہ ہے کہ ریسارچر کو کوئی ڈیفیکلٹی یا مشکل پیش آتی ہے کس طرح کی مشکل یا تو وہ تیریٹیکل ہوگی یا پھر پریکٹیکل اور وہ اس کا حل یا سلوشن بھی چاہتا ہے تو اسی ریسارچ پرابلم کہتے ہیں کسی بھی ریسارچ کو کنڈاکٹ کرنے سے پہلے سب سے مین جو کی پوائنٹ ہے وہ اس کا پرابلم ہے یا ریسارچ پرابلم ہے یہ وہ پرابلم ہے جس کے سلوشن کے لیے ہم پوری ریسارچ کنڈاکٹ کرنے جا رہے ہیں یا یہ وہ ٹاچ ٹون ہے جس پر ہماری پوری ریسارچ کی بیلڈنگ جو ہے وہ بیلڈ اپ ہوگی تو سلیکشن آف پرابلم ان آڈا ٹو کنڈاکٹ ریسارچ سلیکشن آف پرابلم ایس ایڈیفیکل ٹاسک فرس جنرل پرابلم ایریا ایڈینٹیفائیڈ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جنرل پرابلم جو ہے ایریا کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے دیس ایریا ایز ریلیٹی تو دا ایکسپورٹائیز انٹریسٹ آف ریسارچر یہ جو ایریا ہے اس میں ریسارچر کو انٹریسٹ بھی ہوتی اور اس میں مہارت بھی ہوتی ہے ایگزامپل آف پرابلم آر دی یوز آف ریویجن تو انکریز ریٹینشن ریٹینشن کو بڑھانے کے لیے ریویجن کا استعمال یہ ایک براڈ ایریا ہے یہ کافی وسیع ٹاپک ہے سیکنڈلی جنرل پرابلم ایریا is نیروڈ جنرل کو سپیسیفائی کر دیا جاتا ہے سپیسیفیک اور ریسارچر پرابلم سپیسیفیک اور ریسارچر پرابلم میں اس کے آگے ایگزامپل ہم پڑھیں گے اس کو سپیسیفائی کیسے کر دیا جاتا ہے اب اس نے اس کو سپیسیفائی کر دیا ہے کہ ایفیکٹیونیس دیکھنی ہے کس کی ایمیڈیٹ پر سے ڈیلیڈ ورزن کی اور کس پر صرف سائز کنسپٹ پر تو جب سی ایریا سے ہم اس کو سپیسیفائی کر دیں گے تو یہ ہمارا پرابلم بن جائے گا اس کے بعد ہے سٹیٹ امنٹ آف دا پرابلم یہ پہلا ہی سیکشن ہوتا ہے جس میں ہم نے سٹیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو پرابلم کو it gives direction to the rest of the proposal or report it should be stated as early as possible تو اس میں تین پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ واضح کرنا ہوتے ہیں what is the problem کہ مسئلہ ہے کیا what is important that a problem should be investigated اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس مسئلے کو کیوں investigate کیا جانا چاہیے اور تیسرا ہے what should be done اس کو کیسے کیا جائے گا کس طرح سے حل کیا جائے گا a well written statement indicates اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے the variables of interest to the researcher وہ variable ہوتے ہیں جس میں researcher کو interest ہوتی ہے جن پر وہ research conduct کرنے جا رہا ہوتا ہے the relationship between variables on variables کے دمیان تعلق ہوتا ہے the types of subjects involved وہ کن پر کن لوگوں پر وہ research conduct کی جا رہی ہے ان کی کون وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے وہ بتایا جائے گا the definition of all relevant variables تو جتنے بھی relevant variables ہیں ان کی definition بتایا جائے گی the background of the problem اس problem کا background جب پسے منظر بھی بتایا جائے گا کہ یہ کیوں ضروری تھا اس کو investigate کرنا اور اس کے پیچھے کے عوامل جائے وہ کون کون سے ہیں then justification in terms of significance contribution to educational theory اور practice پھر justify کرنا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے educational problems پر اس کی example لانکے دیئے یہ ہے the problem to be investigated in this study is اس نے dots لگا کر یہ بتایا ہے کہ اس سے پیچھے جو paragraph ہے وہ continue ہے secondary school teachers are at to root towards required in service activities the relationship between school admission age and reading comprehension skills of primary class students so کیا difference ہم نے دیکھا جو research problem ہے وہ short ہوتا ہے وہ ایک لائن پر یا deadline پر مشتمل ہو سکتا ہے جبکہ جو statement آزا problem ہے وہ پوری statement ہوتی ہے اس میں آپ نے problem بتانا ہوتا ہے اس کی importance بتانا ہوتی ہے اور اس کو justify بھی کرنا ہوتا ہے یہ تھا ان کے درمیان میں difference next ہے وہ کون کون سے sources ہیں جہاں سے میں problem ہم gain کرتے ہیں sources of problem the most likely sources of problem are discussed as under سب سے پہلے theory ہے کہ theory is the source of meaningful problem e.g. the theory of learning and behavior theory is not a body of facts it needs investigation کوئی بھی theory جب develop ہوتی ہے تو وہ facts نہیں ہوتے وہ حقائق نہیں ہوتے اس پر مزید تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تحقیقات دروازہ کھولتی ہے ہماری research کا جب ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے اس پر مزید تحقیقات کریں گے hypothesis ہم develop کریں گے اس کو interpret کریں گے ان پر ان کو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے analyze کریں گے تو وہ theory facts کی جو شکل ہے وہ اختیار کر لے گی next ہے دوسرا source personal experiences the personal experience of teacher is also source of problem most of the researchers in the field of educational teachers for example to increase the learning of students teacher face problem تو دوسرا جو ذریعہ ہے source ہے وہ personal experience ہے کیونکہ education field میں researcher teacher ہی ہوتا ہے تو اس کے جو مسائل ہیں اس کو جو face کرنا پڑھتے ہیں وہ اس کا source ہے then the next part is literature the literature is also a good source of problems the overviews summaries and recommendations suggest new study studies need to be conducted for example a study of the use of computer in mathematics for eighth class might need to be conducted in the subject of science also sometimes replication of previous studies is desirable کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ جب overview summaries اور recommendation آتی ہیں وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو پہلے سے موجود studies ہیں اگر پہلے سے research کنڈکٹ کی جا کی گئی ہے مثلا وہ کہتا ہے کہ اگر math aids میں کمپیوٹر کا استعمال ہے تو اسے science میں بھی استعمال کیا جانا چاہیے اور کبھی کبھی پہلے سے موجود جو studies ہیں ان کو replicate یا repeat کرنے کے لئے بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا the technological changes and social development technological changes and social developments are bringing forth new problems for research educational TV and computer is a new factor this can change the role of class teachers similarly unemployment and corruption are social factors which are upsetting educational programs day to day changes are technology and social development and in qulabi new situations create to research to research records of previous research which are research and research research reports research journals and ڈائزرٹیشنز ہے ان پبلکیشنز ہے تو وہ بھی ایک سورس ہے ہمارے پرابلم کا کلاس روم سو اینڈ سکول ہے مینی اپ دا پرابلم ابزورد ان دا کلاس روم اینڈ سکول اور اف گریٹ امپورٹنس آلسو مینی اپ دا پریکٹیسی ان سکولز آر بیس ڈان لیٹل اور نو ریسرچ ایمیٹنس اس کے بعد ہے ڈسکشن کلاس روم ڈسکشن سیمینار ورکشاپ ایکس چینج آف آئی ڈیا سجیسٹ پرابلمز اس کے ریسرچ اورینٹڈ ایکسپیرینس آدھت ہے آپ کو سوال کرنے کی وہ گیو رائز تو ریسرچ پرابلم تو اس سے بھی ریسرچ پرابلم جو ہیں وہ سورس آسیل ہوتا ہے تو ہم نے آٹھ پوینٹ دیکھے سورس آف پرابلم میں سب سے پہلے تھیری تھا سب آپ پرسنل ایکسپیرینس لیٹریچر ٹیکنالوجیکل چینجز آن سوچل ڈیویلپنڈ اور آکارڈز آ پریویس ریسرچز کلاس روم انڈ سکولز ڈسکشنز آنڈ پرابلم کی خصوصیات کون کونسی ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ایک جو پرابلم ہے اس کو اچھا پرابلم ثابت کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہیں نوویل it should be original it does not involve duplication it is a basic point it is the basic credit point of any research ignorance of prior studies may lead to a student to research on a problem already investigated so آپ کا جو پرابلم ہے وہ الگ تھلگ ہو وہ نو ہو وہ نو ہو وہ نویل ہو وہ duplication نہ ہو کسی کو کپی کیا ہوا نہ ہو سب سے پہلے خصوصیت دوسری خصوصیت ہے interesting the problem should be interesting for researcher if he is not interested he will not be able to face and overcome the obstacles he should have a strong motivation if he feels dull and trapped during boring there is a little hope to do justice to it اگر وہ اس میں انٹریسٹ ہی نہیں لے رہا researcher اس کو اس میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے تو وہ research conduct کرنے میں کامجاب بھی نہیں ہو سکے گا next is significant کہ آپ جو پرابلم آپ نے سلیٹ کیا کیا وہ اہم بھی ہے اس کو کوئی importance بھی ہے it should be significant enough and involve an important principle or practice it should add to knowledge or improve the current practices اس میں knowledge میں اضافہ بھی ہو اور جو current practices ہیں موجودہ جو practices چال رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ وہ improve بھی کر رہا ہو اس کے بعد ہے researchable جو آپ نے problem fix کیا ہے جو آپ نے problem set کیا ہے جس کو problem آپ نے سنجھا ہے کیا اس پر research ممکن بھی ہے کے نہیں کیا اس میں آپ کے پاس جو collection of data ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں analysis آپ کر سکتے ہیں problem dealing with philosophical or ethical issues are not researchable جو آپ کے philosophy related ہیں جو مذہب سے related ہیں جو آپ کے اخلاقیات سے related ہیں وہ اس پر research ممکن نہیں ہوتی جیسا کہ should prayer be allowed in schools کے schools میں نماز کی اجازت ہونی چاہیے تو آپ اجاز رکھئے گا کہ researchable problem ہو ہوگا جس پر آپ scientific method کے جو step ہیں ان کو آپ استعمال کر سکیں جیسے hypothesis ہے development of hypothesis ہے اس کے بعد data collection ہے data analysis ہے اس کے بعد آپ کا جو development of conclusion ہے اور اس کے بعد report writing ہے جن پر جو ممکن ہوگی اسی پر ہی research ہو سکے گی the next one is feasible research problem should be according to competency knowledge and skills of researcher resources should be available to conduct research on a problem problem should be investigated within a definite time frame تین چیزیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو researcher ہے وہ competent ہو وہ knowledgeable اور skillful ہو دوسرا آپ کے پاس resources available ہو تیسرا آپ اس کو time frame کے اندر ایک specific time frame کے اندر اس کو complete کر سکے یہ feasibility ہوگی next availability of data کہ آپ جو research کرنے جا رہے ہیں آیا اس پر data available ہے بھی کے نہیں non availability of data is an obstacle in conduction of research on a problem next availability of guidance کہ آپ کو اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ research conduct کرنے جا رہے ہیں آپ کو proper guide کرنے والا کوئی بندہ موجود ہے اور وہ اس میں specialized جا ایکسپرت ہے مثلا اگر آپ science subject میں research conductor نے جا رہے ہیں اور آپ نے جو guidance ہیں وہ کسی humanities یا دوسرے سبجیکٹ والے سے لے رہے ہوگے تو وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ آپ کو guide کر سکے تو یہ تھی characteristics of research problem سب سے پہلے novel پھر interesting پھر significant چوتھا researchable پانچمہ feasible چھتا availability of data اور ساتھا availability of guidance next ہمارا چھتا topic ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ ساتھ میں اس کو بھی discuss کر لیں delimitation of the problem delimitation of the problem means the restrictions that a researcher imposes on his study due to lack of time money and effort کہ وہ limitations ہیں وہ اپنی جو research ہے اس کو limited کر لیتا ہے اس کو محدود کر لیتا ہے کین وجوات کی وجہ سے ہوگی ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے geography ہے کہ اس نے بہت بڑا area مثلا پورے country کو اس نے select کر لیا لیکن اس کے لیے اسے پتا چلا کہ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے پوری country کو میں approach کروں تو اس geography جو مجبوری ہے اس کی وجہ سے وہ delimit کر سکتا ہے number two time کہ اگر میں پوری پورے کے پورے ملک کو اگر میں کرتا ہوں research میں شامل تو اس میں لیے مجھے بہت زیادہ time چاہیے ہوگا تو میرے پاس time موجود نہیں ہے میرے پاس time limit کم ہے تو اس وجہ سے بھی وہ delimit کر دیتا ہے اس کے آپ کے پاس institution زیادہ ہوں گے تو آپ کو ان تک approach کرنا مشکل ہوگا اس کے بعد types of subjects ہے کہ آپ نے اپنا جو population لی ہوئی ہے آپ کا جو sample ہے وہ کس طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں اگر آپ پورے پاکستان کے پورے country کے تمام لوگ شامل کر لوگے تو ان کو approach کرنا ان تک اپنا جو instrument ہے وہ deliver کرنا اس کو collect کرنا اور data حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا next sample of study آپ کا sample جو اگر بہت زیادہ بڑا ہے بہت زیادہ ہے large sample ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا ان کو approach کرنا ان تک پہنچ رہا اس کے علاوہ level ہے اگر آپ نے level بہت زیادہ آپ میں لے لیا ہے مثلا آپ نے پورے جو country ہے اس پورے country کے پی ایس ٹی پر اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں پورے country کے پی ایس ٹی تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے تو اس کو level کو آپ کو لوگ کرنا پڑے گا اس میں آپ کو specific کرنا پڑے گا delimit کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی جو research research ہے وہ ممکن ہو سکے اس کے بعد availability of cooperation کہ اگر آپ کو cooperation نہیں مل رہا ہے آپ کو آپ کچھ لوگ آپ سے cooperate نہیں کر رہے کچھ دور دراز علاقے کے لوگ ہیں آپ کے آپ سے unknown ہیں وہ آپ کو cooperate کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو اپنی جو research ہے وہ delimit کرنا پڑے گی تو delimitation کی وجوہات کون کون سے ہم نے دیکھی سب سے پہلے geography اس کے بعد time اس کے بعد institution type of subjects sample of study level and availability of cooperation اور امید ہے کہ آپ کو یہ topic سمجھ آ رہا ہوگا اگر کسی بھی طرح کا کوئی question ہے تو آپ کو comments میں یا مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا